بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لبنان نے اس وقت اتنا شدید حملہ کیا ہے اتنا شدید حملہ کیا ہے کہ پچھلے چند دنوں کے حملوں میں سب سے زیادہ شدید تھا جس نے اسرائیل کی سب سے کی ملٹری بیس بھی اڑا دی ہے اس کا فوجی اڈا پورا ہی اڑا دیا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آئرنڈوم کو بھی پوری طرح جلا کر راک کر دیا ہے کیا خبر یہ ہے کہ اس میں اسرائیل کا کتنا نقصان ہو اصل خبر آپ سمجھئے یہ آگے چل کر آپ کو بتاتے ہیں اس میں اسرائیل کا نقصان جو ہوا ہے لیکن یہ ایک بڑی عجیب و غریب development سامنے آئی ہے آپ کو یاد ہے کہ دو دن پہلے ایک فلسطینی نے جو ایک آئل کا ٹرک تھا پورا اس نے یعنی ایک ہائیویز کی جانب سے ویسٹ بینک میں اس سے وہ ٹرک پوری طرح ایک چوکی بنی ہوئی تھی یعنی یہ ویسے illegal چوکی تھی اس میں اسرائیل کا ایک فوجی تھا اور اس کو روم دیا اور یہ سرائیل اتنی خطرناک ہوئی کہ وہ لے کر آیا ٹرک اس نے 58 سالہ تھا اس نے پوری طرح اس کو رون دیا وہ کچھلا گیا مارا گیا اس سرائیل میں انہوں نے بدلہ لیا ظاہر سی بات ہے 58 سالہ جو شخص تھا اب وہ اگر یہ کام کر رہا ہے اور وہ فٹیچ ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ جس طرح وہ بلکہ جانبوچ کر رہا ہے انٹینشن اس کی ایتی کہ اس نے مارنا تھا وہ لے کر آیا اب سرائیل یہ ہے کہ اس کے بعد ہر جگہ اسرائیل کے فوجوں کی ٹنگیں کامنا شروع گیا انہوں نے کہا ہم نے تو کسی صورت بیس پر لڑنا نہیں ہے کوئی صورتحال نہیں ہوگی اب یہ معاملہ جب چل رہا ہے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ شخص کون نکلا ہے یہ آپ کی سکین پر آ رہا ہے یہ 24 سالہ جوان یہ آپ ذرا اس کو گوھر سے دیکھئے یہ انڈین ہے یہ آپ حیران ہوں گے یہ انڈیا سے آیا ہے اور آگر اس وقت اسرائیل کی فوج میں بھرتی ہوا ہے اس کا نام ہے سرگین ہنگل یہ بیسیکلی بینی منچیشے کمیونٹی ہے ایک جو یہودی کمیونٹی ہے انڈیا میں رہتے ہیں اور یہ وہاں سے دو ہزار بیس میں یہ اپنی پوری فیملی سمیت مائیگریٹ کر کے آئے تھے یعنی ان کو اصل میں پچھلے سمجھے یہ کئی سو سال سے ان کی نظر تھی انہوں نے اتنے سال لگا کر اس کمیونٹی کے ایک ایک بندے کو ٹریس کیا اور بتایا کہ وہ جو بنی اسرائیل کے دور کے بارہ قبیلے تھے یہ ان میں شمار ہوتا ہے اور یہ اصل میں ہمارے یہودی قبیلے کا ہے تو انہوں نے وہاں پر ان سے رابطہ کیا اور اس کے بعد ان میں تقریباً پانچ ہزار کے قریب لوگوں کو یہ اسرائیل لے کر آئے پچھلے پانچ سالوں میں لاکر آباد کیا اور آ کر اس نے اسرائیل کو جانا یہ اصل میں آپ یہ سمجھیں انڈیا نے انڈیا کے اندر صورتحال یہ ہے کہ آپ کسی بھی ملکی نیشنالیٹی لیتے ہیں تو آپ کو انڈیا نیشنالیٹی سرنڈر کرنا پڑتی ہے وہاں ڈیول نیشنالیٹی والا سسٹم نہیں ہوتا وہاں آپ کے پاس یا تو انڈیا کی نیشنالیٹی ہو گیا کسی اور کی انہوں نے جب اسرائیل کے نیشنالیٹی لی تو پھر ان کو انڈیا کی نیشنالیٹی چھوڑنا پڑی اور آپ یہ سوچیں کہ ایک پورا قبیلہ وہاں رہتا ہے اس کو پیسہ کھانا گھر بار سب کچھ آپ دیکھیں جنازے کی تصاویر کیا صورتحال پیدا ہوئی ہے اس کی پوری فیملی یہ ساری فیملی کو وہاں سے لے کر آئے انہوں نے اس کو ٹریس کیا پورے خاندان کو ابھی بھی مزید وہاں پر پچپن سو کے قریب لوگ رہ رہے ہیں اب آپ ذرا اندازہ کر لیں کہ یہ یعنی انڈیا ہے تو انڈیا کے جو لوگ ہیں وہ اسرائیل کی فوج کے اندر تھے یعنی وہ تو جن پر ٹرک چڑھایا جا رہا ہے وہ انڈیا نکلے ہیں یہ تو اگر آپ سوچیں کہ اس پر ٹرک نہ چڑھایا جاتا یہ نہ مارا جاتا تو کیا دنیا کو پتا چلتا کہ انڈیا مارا گیا ہے یعنی یہ ایسی عجیب و غریب صورتحال ہے وہ بھارتی نکلا ہے اب آپ سوچیں اس سے بھی زیادہ عجیب و غریب صورتحال یہ ہے اسرائیل میں اس وقت ایک ہزار کے قریب آفیسرز ہیں ایک ہزار کے قریب آفیسرز جو اسرائیلی میڈیا نے خبر بریک کیا ان کے مطابق ایک ہزار آفیسر ایسے ہیں جن میں کیپٹن میجر لیفٹینن کرنل رینک کے تمام لوگ ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے کانٹریکٹ ختم کر دیا جائیں اور ہم نے اب فوج کا حصہ نہیں رہنا یعنی ہمیں برخواست کر دیا جائیں آپ اندازہ کریں کہ اب تیزی کے ساتھ اسرائیل کی فوج کے اندر کیپٹن میجر لیفٹینن کرنل اسرائیل کے تمام جو لوگ ہیں انہوں نے فوج سے نگلنے کا فیصلہ کیا یہ کہ چھوٹی بات نہیں ہے اسرائیل میں اس سے بڑا جھٹکا نہیں لگا کہ آپ یہ سوچیں کہ ایک ٹائم یہ تھا اب آپ بتائیے کہ انڈیا کی اس کمیونٹی کا جو لوگ ہیں اگر ان کو پتا ہوتا کہ یہ اس طرح کی جنگ چھٹ جانی ہے یا ہمارے بچے اس طرح مارے جائیں گے تو کیا کبھی زنگی میں وہ انڈیا چھوڑ کر یہاں پر آگر آباد ہوتے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اب آپ ذرا اندازہ کر لیں کہ اسرائیل کی فوج میں جو لوگ ہیں جو کیاکٹن ہے یعنی میجر ہے لیفٹینن کرنل ہے یہ چھوٹے رینگ کی آفیسر نہیں ہوتے یعنی آپ یہ سوچیں ان کو بڑی ڈیوٹیاں دی جاتی ہے وہ کہہ رہے ہیں ہم نے اپنے فوج کا حصہ نہیں رہنا اب اس صورتحال کے اندر وہ فوج سے نکلنا چاہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یہ ہمیں فوج سے نکال دیں یعنی اس کے بعد ہمارا کانٹریکٹ بھی ختم کریں ہم نے پوری طرح اب نکلنا ہے اب اتنا انٹرنل کیاوس پیدا ہوا ہے اتنا زیادہ کیاوس پیدا ہوا ہے یہ آج سے پہلے اسرائیل کی تاریخ پر نہیں ہوا ابھی تو یہ اسرائیل کے میڈیا پر خبریں آگئی ہیں آپ یہ سوچیں کہ ابھی کتنے ایسے سارے ہیں ان کی خبریں نہیں آ پا رہی ہیں جو کہہ رہے ہیں ہم نے نیل ایبن کے بہت سارے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم نے لڑنے کیلئے تیار ہی نہیں بدل ہو چکے ہیں وہ کیونکہ آپ ایک ایزی جنگ لڑے ہیں جس جنگ کا پتہ ہی کچھ نہیں ہے آپ کو کہ اس کا سرپیر کیا ہے اور آپ کے پاس کوئی گول ہی نہیں ہے فائنل کہ آپ نے کہاں تک جانے ہیں اب یہ چیز اصل میں اسرائیل کو کر رہی ہے ہونٹ ایک وقت تھا کہ وہ پوری دنیا سے لوگوں کو لے کر آ رہے تھے ڈونڈ ڈونڈ کے کہ آپ ہمارے کئی ہزار سال پرانے ہو تو آو یہاں کر آ کر عباد ہو ابھی بھی اس کمیونٹی کے تقریباً آپ یہ سمجھ لیں پانچ ہزار سے زائد ابھی بھی لوگ ہیں جنہوں نے انڈیا سے آنا ہے اور ان کو بھی بلا کر بسا رہے ہیں لیکن اب جو صورت حال پیدا ہوگی کہ ان کے لوگ مارے جا رہے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کا کیوں آئیں گے اب آپ یہ سوچیں جو اسرائیل کے اندر پیدا ہوئے ہیں جو دنیا بھر سے آئے ہیں مائگریٹ کر کے آئے ہیں ان کا ایلیا پروگرام جو ہوتا ہے جس کے تھرو یہ پوری دنیا سے لوگ لے کر آتے ہیں اب وہ یہاں پر آگر کہنے ہی ہم نے رہنا ہی نہیں ہے ہمیں یہاں سے آپ نکالیں تو جب یہ صورت حال پیدا ہوگی تو آپ بتائیے کہ کون رہے گا اسرائیل نے اصل میں ان کے گولز ہی نہیں ہے انکلیر ہیں بلکل کہ بھئی ہم نے کہا پر جنگ لڑنی ہے ہم نے کیا کرنا ہے کیا ان کی پوزیشن ہے کہاں ہمارے تک جانا گولز کیا ہیں کچھ بھی ان کو نہیں بتا دیکھیں اس ساری صورت حال میں آج سب سے بڑا جو مرحلہ یہ پیدا ہوا ہے کہ لبنان نے ان پر جو حملہ کیا ہے وہ اتنا خطرناک حملہ تھا آئرن ڈوم کی بیٹریز انہوں نے اڑا دی ہیں راکھ کا ڈھیر بنا دیا ہے ان کی ملٹری بیس اڑا دی ہے پوری طرح ان کی ملٹری بیس تتر و تر کر دیا ہے یہ تب ہوا ہے جب 8200 انٹیلیجنس یونٹ کے چیف نے ریزائن کر دیا ہے یہ کہتے ہوئے کہ ہم لبنان کا حملہ نہیں روک پا رہے انہوں نے اتنا ان کو تباہ کیا ہے اتنا زیادہ تباہ کیا ہے کہ آپ اندازہ کر لیں کہ اسرائیل اس وقت چاروں سائٹ سے حملے فیس کر رہا ہے اور شدید سے شدید تر لبنان کی حملے ہوتے جا رہے ہیں یعنی آج سے پہلے کبھی اتنے حملے نہیں تھے جو ڈائریکٹ جا کر ان کی ملٹری بیسز کو اٹ کر رہے ہیں اور وہاں پر ان کی تباہی بچا رہے ہیں سو اسرائیل اس وقت مکمل طور پر بیک فوٹ پر گیا ہوا ہے اور پوری دنیا سے ان پر تنقید ہو رہی ہے دیکھیں پہلے تھا کہ ہر کسی کا خواب تھا انڈیا کے اندر بہت سائے لوگ ہوتا ہے کہ ہم نے جانا ہے ہم نے واپس آنا ہے اب لبنان جس طرح حملہ کر رہے ہیں یعنی وہاں کے فوجی جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم رڑائی کرنے کے لیے تیار نہیں بارڈل کی سائٹ سے جو لوگ ہیں لاکھوں کے ساب سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہاں برکاہ کیسے رہ سکتے ہیں ہم پر روزانہ حملہ اور آئیڈرونز مارے جا رہے ہیں صورتحال ہماری خطرناک ہے بہت ساری فیملیز نے فیصلہ کیا ہے کہ انہوں نے اس سال بچوں کو سکول میں نہیں بھیجنا ظاہر سی بات آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جب راکٹ اوپر سے آ رہے ہیں میزائل آ رہے ہیں ان کی پولیس کی بھی جو الیٹ فورس ہے اس کے اوپر بھی اب حملے آنے والے وقت میں شروع ہونے جا رہے ہیں اس کی ریزن یہ ہے کہ جس طرح ٹرک تھلے ان کو رندا جا رہا ہے ویسٹ بینک کے اندر لوگوں کے پاس حالات اس طرح کیاں وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم یہاں بر نہ کھڑے ہوئے تو پھر ہمارے ساتھ بچے گا کوئی نہیں انہوں نے غزہ پورا دیکھ لیا ہے غزہ پورے کا پورا کھندر بن چکا ہے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اپنا آپ بچانا ہے صورتحال کو منیج کرنا ہے تو آپ کو یہاں پر ان کے خلال لڑائی کرنا پڑے گی دیکھئے آیت اللہ علی خامنائی نے ان کو بڑا کلیر لی بتا دیا ہے کہ ہم آپ کو اندر سے اتنا کھوکلا کریں گے اتنا کھوکلا کریں گے کہ آپ لڑائی کرنے کے قابل نہیں رہیں گے یہ غالباً اب صورتحال سمجھ آ رہے ہیں دیکھئے بار بار وہ حملے کرے آپ نے غور کیا ہے کہ امریکہ اپنا ائرکرافٹ کیریئر یہاں سے اٹھا کر لے گیا ہے جب امریکہ ائرکرافٹ کیریئر وہ تو یہ کہہ رہا تھا کہ بھئی ایران حملہ کرے گا اب اس کے اوپر کاسٹ بھی آ رہی ہے ویسٹ ایشیا کے اندر بھی ضرورت ہے بہت زیادہ تائیوان والا معاملہ آپ کو پتا ہے پہلی بہت زیادہ گرم ہوتا وہ نظر آ رہا ہے ادھر روس کے معاملات کافی خراب ہیں تو انہوں نے کہا ان کو کہ بھئی آپ یہ جنگ بند کریں آپ اس جنگ کو بند کریں گے تو صورتحال کچھ کلیر ہوگی وہ کہہ رہے ہیں جی آپ اپنی لڑائی اب خود لڑیں ہم نے زیادہ دیر تک آپ کا ساتھ نہیں دے سکتے اب اس سارے صورتحال میں ایران کی پالیسی یہ تھی کہ اسرائیل کی قوم کو اتنا زیادہ بزار کر دیا جائے نفسیاتی طور پر پاگل کر دیا جائے کہ وہ لوگ خود ہی ان کے خلاف کھڑے ہو جائے اب آپ یہ دیکھیں فوج کے اندر سے لوگ اٹھ کھڑے ہو رہے ہیں کبھی ہم نے لڑائی نہیں کرنی ہمیں آپ ترمینٹ کر دے ہمارا کانٹریکٹ ہم یہاں سے میجر کرنل سے لے کر بڑے بڑے رینکس سو اب اصل میں ان کا نشانہ بلکل ٹھیک لگ رہا اب آپ یہ دیکھیں نا کہ لبران ایک تو تابر توڑ حملے کر رہا ہے اور عوام کے اندر غصہ یہ پایا جا رہا ہے کہ آپ ہماری جان نہیں چھوڑا رہے اب امریکہ ان کو کہہ رہا ہے کہ تم نے لبران پر حملہ نہیں ابھی کرنا اگر تم حملہ کرو گے تو پھر ہم اس ساری صورتحال میں ابھی تمہارا ساتھ نہیں دے پائیں گے تو کرتے کرتے صورتحال اب جو پیدا ہو گئی ہے وہ انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ اسرائیل کو اس وقت شدید مضائمت کا سامنا کرنا پڑا ہے اس کے فوجی مارے جا رہے اندر کیاس اس کا ختم نہیں ہو رہا باہر کی صورتحال کافی خراب ہے اور کل ملا کر اب آپ یہ دیکھیں کہ اس کی آئرین ڈوم کی بیٹریز و باقی تمام دوسری چیزیں تباہ ہو رہی ہیں یہ اب تک کے سب سے بڑے نقصانات میں سے ان کا نقصان ہے کہ نفسیاتی طور پر ان کے فوجی ان کی عوام جنگیں لڑنے کے لیے اب تیار نہیں ہیں اور انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دی ہیں اور یہ وہ وجہ تھی کہ اسرائیل کو یہ تمام چیزیں فیس کرنا پڑی تھی حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں